کوئیشن نائنٹین ہے ڈرا ہسٹوگرام آف دی فالنگ ڈیٹا یہ جو ڈیٹا دیا گیا اس کا ہمیں ہسٹوگرام بنانے ہیں تو یہ آگیا گروپس فریکوینسی اچھا اس کے لیے ہمیں ایک لاز بونڈریز بنانی ہوتی ہیں اگر آپ نے لاز ویڈیو دیکھی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیمپلی جو پہلی ویلیو اس میں سے پوائنٹ فائف کم کرنا ہے تو یہ 11.5 ہو جے گا اور جو آگے والی ہے اس کے ساتھ پوائنٹ فائف لگانا ہوتا ہے یہ ہی نیچے لے کے آنی ہوتی ہے اور ادھر سے نیکس کے ساتھ پوائنٹ فائف لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے 23.5 27.5 31.5 35.5 یہ ہی والی ادھر ٹھیک ہے 27.5 31.5 ٹھیک ہے یہ بن گئے ہماری کلاس بانڈریز اور اس کے بعد ہسٹروگرام بنانے ہیں تو یہ آپ نے ایکس ایکسیز اور وائی ایکسیز ڈرہ کر لینا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہمارا ریجن آگیا ٹھیک ہے تو اس طرف ہم فریکوینسی لے لیں گے اور اس طرف کلاس بانڈریز اب یہ اپنے رینج دیکھ لینی ہے کہ یہ سکسٹین کی رینج ہے تو اس طرف ہم نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کھانے لینے ہوتے ہیں تو ہم دو دو کا ہانہ لے لیتے ہیں دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ سولہ تھارہ ٹھیک ہے ساری وائلیوز کور ہو جانے چاہیے ہماری جو میکسیم فریکوینسی آگا وہ سکسٹین کور ہو رہی ہے اب پہلی یہ 11.5 تو تھوڑا ڈسٹنچ چھوڑ کے 11.5 اس کے بعد ہے 15.5 اس کے بعد 19.5 23.5 کلاس بونڈری ساری یہاں پر ڈرا کر لیں 27.5 31.5 اور 35.5 ٹھیک ہے اب جو ہماری پہلی رینج ہے 11 سے 15.5 وہ 8 ہے تو یہاں سے ہمیں اس کو 8 کے مطابق ڈرا کر لیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ آگیا میرا 8 کا پوائنٹ اور ادھر سے اس کی جو دوسری ہاتھ ہے وہاں پر پوائنٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اے چھوڑ دو نا یار اس کو پھر یہاں سے ایسے ملا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح دونوں کونے ہم نے کیا کرنے ہے ملا دینے ایسے ٹھیک ہے دوسری جو ہے وہ ٹویل ہے تو یہاں سے ہم نے اس کے ساتھ اب اگلی جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لگا دے جانا ہے تو یہ ٹویل ہم نو گرو گے میں آکے سی کرتا ہوں پھر تو یہ اس کو ایسے ملا دیا میں نے اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے سکسٹین تو سکسٹین اس سے بھی اوپر ہے یہ دیکھیں سکسٹین اور ادھر سے اس کا پوائنٹ لگا کے کھینچ لیں گے اس طرح ادھر سے کھینچ لیں گے سکسٹین کے بعد ٹین ہے یہ ٹین ٹھیک ہے نا ادھر سے اس کے بعد فور ہے اوکے جی تو یہ آپ کا بن گیا ہسٹوگرام اسی طرح آپ نے اس کو پیپر میں بنا لینے ٹھیک ہے اور باقی آپ کی مرضی ہے اس کے اندر کھانا پوری کرنی ہے تو کار لے نہیں کرنی تو نہ کریں وہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کوئسٹین نمبر نائٹین جس میں ہم نے کیا بنایا ہسٹوگرام اگر ہمیں کہا گیا ہوتا ہے کہ پولیگون بنائیں تو پولیگون اور ہسٹوگرام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کے جو سینٹر ہے اس پہ ہم نے یہاں ایسے ڈارٹس لگانے تھے اور پھر ان ڈارٹس کو آپس میں ملا دینا تھا تو وہ ہمارا پولیگون بن جانا تھا ٹھیک ہے وہ ہمارا کیا بن جانا تھا پولیگون ابھی یہ بن گیا ہے ہسٹوگرام اس کے لئے ہمیں کلاس بونڈریز بنانی ہوتی ہیں اس کا میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ پوائنٹ فائف کام کرنا ہے اور آگے والی کے ساتھ پوائنٹ فائف لگانا ہوتا ہے یہی نیچے پھر اگلی کے ساتھ پوائنٹ فائف ایسی ریپیٹ کرتے جانے فرقوینسی اس طرف ڈرہ کر لینے یہ اس طرح کی میرمنٹ ڈیسٹنس لینا ہے کہ ہمارے ساری فرقوینسی اس میں کور ہو جائے با کس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاز رول نہیں ہے کہ اتنا ہی لینا ہے جسنا ہم ورزی لیں بس ویلیوز کور ہونے چاہیے اور اس طرح بونڈریز لے لیں گے اور پھر ادھر سے دیکھتے جائیں گے بونڈریز کے مطابق فرقوینسی کرتے جائیں گے اور ان کو ڈرہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 19 اس کے بعد نیکسٹ پرباہ ہی دیتا ہوں چلو واو اچھے نہیں کرتے میں دیتا ہوں چھوڑو نا میں دیتا ہوں یہ بٹا پوائنٹر ہے پینسل سے لکھو پینسل لے لے یہ لے اس کے اوپر اچھ کے اوپر آپ کرو ادھر اس سے کل کرو نا چاہے میں نے لکھیا نا چاہے تیرو یہ لے 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 question number 20 ہے اس میں بھی ہمیں آپ دیکھیں پولیگرون اور ہسٹوگرام دونوں ڈرہ کرنے تو شروع کرتے ہیں اچھا بچو 20 میں اگر آپ غور کرو نا تو یہ بونڈریز پہلے ہی بنی ہوئی ہیں دیکھیں نا 4 6 یہ بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں بس ڈرہ کرنے کے لیے جانا ہے باقی کچھ نہیں کرنا ہے یہ x در کلاس بونڈریز کلاس بونڈریز دوسری طرف بونڈریز 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 تین ہے اس کو میں ٹین تک کھینچ لیتا ہوں یہ ٹین تک آگئی اس کے بعد 15 ہے تو 6 سے 8 اچھا فیفٹین جو ہے وہ سکسٹین اور اس کے درمیان میں یہاں آجے گی ایسے ٹھیک ہے سولہ اور چودہ کے درمیان میں اس کے بعد ٹویل ہے تو ٹویل والی میری یہ اس کے برابر آرہی ہے یہ والی یہ آگیا ٹویل اس کے بعد ہے سکس اچھا یہ تھوڑا غلط تو نہیں ہو گیا پہلے والی آگے چار تھوڑا اچھ 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 رکھونا ہے پہلا ہے فور دوسرا ہے ٹین اور ٹین کے بعد فیفٹین فیفٹین کے بعد ٹویل ٹویل کے بعد سکس اچھا یہ یہاں پر آنا ہے یہ سمجھ لو اور یہ لائن ایکسٹرہ لگ گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ٹو یہ آگے ٹو یہ بن گیا اسٹوگرام تو پولیگون کے لئے کیا کریں گے سمپلی یہاں پر ہم نے پہلے ڈاٹس لگانے ہیں اس کے سینٹر میں اور یہاں پر لگا لیں یہاں پر ڈاٹس آگے ان کو ملا لیں گے ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ملاتے جائیں گے تو یہ بن جے کا ہمارے پاس پولیگون لو جی ہسٹوگرام اور پولیگون ہسٹو گرام اور پولیگون تو لیں جی سمپل سا کوئی ایسی مشکل چیز تو نہیں مجھے حیال ہے آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ہوگی اس کے بعد ٹونٹی ون پہ آئے تو اس میں بھی ہمیں بانڈریز بنا کر دی گئی ہیں تو اس کو بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو یہ ایکس ایکسیز یہ وائ ایکسیز یہ فریکونسی اور یہ کلاس بانڈریز تو پہلی آگے زیرو پھر آگے پانچ دس پندرہ بیس اور پچیس اس میں بھی ہمیں کیا کہا گیا اسٹرگرام صرف بنا نہیں ہے اب اس طرف دیکھیں تو پچیس تک فریکونسی اب دو دو کا لیں گے تو یہاں پورا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پانچ پانچ کا لے لیتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس اور تیس ٹھیک ہے تو جو پہلی ہے وہ فائف ہے تو یہاں سے میں فائف کے برابر درہ کر لیتا ہوں دوسری پندرہ ہے تو اس کو پر لے جاتے ہیں تیسری پچیس ہے تو پچیس تک کھینچ لیتے ہیں اس کو اگے ٹین ہے تو نیچے آجیں اگے ایٹ ہے تو ٹین سے تھوڑا سا چھوٹا ٹھیک ہے تو ان کو ملا لیں گے ایسے یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ یہ بن گیا ہمارا ہسٹو گرام ٹھیک ہے اوکے جی کوئی اتنی سائنسی چیز نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے ان کے کہاں سے لگا دی موکے اس کے بعد ہے جی ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو میں آپ دیکھیں یہ سیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں کلاس بانڈریز بنانی ہے تو کس طرح بنانی ہے سیمپل میں نے بتایا پوائنٹ فائف کام کرنا ہوتا ہوتا ہے اور وہی آگے کے ساتھ پوائنٹ فائف لگا دی نہ ہوتا ہے تو یہ فیفٹی سیکس پوائنٹ فائف اور آگے والی کے ساتھ پوائنٹ فائف لگا دیں گی یہ ہی نیچے لکھنی ہوتی ہے اور آگے سکسٹی ٹو پوائنٹ فائف یہ ہی نیچے اور پیش دوں یہ دونوں لے لوں ٹھیک یہ دونوں لے لوں 65.5 اور آگے والی کے ساتھ پوائنٹ فائف یہ ہی نیچے اور آگے والی کے ساتھ پوائنٹ فائف لگا دی نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بس کلاس بانگی تو اس کے بعد یہ ہمارا ایکس ایکس آگیا یہ وائی ایکس آگیا یہ اوریجن آگیا ادھر بانٹریز لے لیں 56.5 آگے ہے 59.5 پھر 62.5 65.5 کوشش کرنی کہ یہ ایک جیسا ڈسٹنس ہو اور 68.5 اور لاز پہ ہے 71.5 اور فریکمنس اب دیکھیں تو یہ 27 تک تقریبا جا رہی ہماری تو اس طرح کا ڈسٹنس لی 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 س سارا ہو جائے اس کے اندر اندر ہی ٹھیک ہے تو اگر میں پانچ کا ہی لے لوں تو اچھی بات ہے چھوٹا س پانچ 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 کا لے لیں جتنا مرضی لے سکتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس تیس پینتیس ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے جتنا مرضی گیٹ اس کے بعد دوسری ہے 15 تو یہ پندرہ اوپر ہے یہ اوپر ٹھیک ہے یعنی نیچے سے ہم نے اس کے پوائنٹس کو ملانا ہوتا ہے اور ادھر سے اس کی فرکوینس کو ملانا ہوتا ہے آگے ہے 27 یہ تقریبا یہ پر ادھر سے اس کو بھی برابر کریں گے آگے ہے 18 تو 20 سے تھوڑا کم اس کے بعد 9 ہے تو یہ 10 ہے 10 سے تھوڑا سا نیچے اب ان کو ملا دیں گے ایسے اوکی تو یہ ہم نے کیا بنانا تھا 22 میں ہسٹو گرام بنانی تھی وہ بن گئی ہے ٹھیک ہے ہسٹو گرام یہ ہماری فریکونس آگی اور یہ کلاس باؤنڈریز آگی ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 22 ٹھیک ہے آگے ہے 23 اس میں بھی ہمیں کلاس باؤنڈریز بنانی ہے کلاس باؤنڈریز اس کی شارٹ فارم ہوتی ہے c b وہ بھی لکھ سکتے ہیں 23 ہے اس میں ہمیں فریکونس پولی گون بنانے کے لئے کہا گیا ٹھیک ہے ہسٹو گرام نہیں کہا گیا باؤنڈریز بنالیں 65 ہے 0.5 کو کریں گے تو 64.5 آگے والے کے ساتھ 0.5 لگائیں گے یہی نیچے آگے والے کے ساتھ 0.5 لگائیں گے یہی نیچے آگے والے کے ساتھ 0.5 لگائیں گے یہی نیچے آگے والے کے ساتھ 0.5 لگائیں گے اور یہی نیچے آگے والے جو بھی رقم وہ 0.5 لگا کے اس کو نیچے بھی اتار لینا ہوتا ہے یہ ہوتی ہیں کلاس باؤنڈریز ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کلاس باؤنڈریز بس اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے ڈرہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرف جو ہے وہ ہمارا x ایکسیز ہوتا ہے یہ y ایکسیز ہوتا ہے یہاں اوریجن ہوتی ہے یہاں ہم کلاس باؤنڈریز لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم فریکوینسی لیتے ہیں اب اگر آپ دیکھو تو یہ پانچ تک فریکوینسی ہے تو ہم جو کھانا لیں گے وہ یعنی چھوٹا لے لیں گے 1 2 3 4 اور 5 اور اس طرف ہم لے لیں گے اس کی باؤنڈریز 64.4 69.5 اچھا یہ 5 لگانا تھا میں نے 4 لگا دیئے ٹھیک ہے سوری اس کو نہیں کر دیئے اس کے بعد ہے 74.5 پھر 79.5 84.5 89.5 94.5 اور پھر 99.5 پھر 99.5 اچھا جی اب چونکہ ہمیں اسٹرگرام نہیں بنانا پولی کون بنانا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں آپ نے ڈوٹس لگاتے جانا ہے پہلے کا ڈوٹس ہے 1 کے اوپر تو یہ درمیان میں ڈوٹ آئے گا دوسرے کا ہے 2 پر اس کے سینٹر میں یہاں پر 2 کے اوپر ہم نے ڈوٹ لگانا ہے پھر آپ 4 کے اوپر ان دونوں کے درمیان میں ٹھیک ہے نا 4 کے اوپر یہاں پر آگے بھی 4 پر اس کے بھی سینٹر میں کیونکہ پولیگون سینٹر میں ہوتا ہے اسٹرگرام کے لیکن چونکہ میں اسٹرگرام نہیں کہا گیا تو ایسے ہی سینٹر میں پوائنٹس لگا لیں گے فریکوینسی پولیگون کا آگیا 5 ہوئے 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 کیا آگا آڑی ہو تم اور لاسٹ والا بھی 4 پر یہ ہے نیچے چلیں نیچے چلیں لیں جی آگے مارے ڈوٹس یہ 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 ٹھیک ہے اور یہاں سے سیدھا نیچے لے جائیں اوکے نو یہ گندی ہے گندی ہے نہیں لے کے کھائیں گے یہ گندی ہے نا مجھے نہیں لے کے کھائیں گے ٹھیک ہے لے جی آج کے لئے اتنا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اگر سمجھ آئیا تو اور ٹھیک ہے باقی اللہ فیس بابا ہے چل سمجھ چل سمجھ شکل کیا